بچے نے یہ بھی کوئسن کیا کہ ایک خاتون ہے جو کہتی ہیں کہ میرے پاس جنات آتے ہیں اور مجھے مختلف چیزیں بتاتے ہیں ایسی عورت سے علاج کروانا کیسا ہے دیکھیں بارہ لبوئی بات ہے کہ یہ خواتین جو ہوتی ہیں بعض اوقات یہ بیٹھ گئی ہیں محلوں کے اندر اور کہتی ہیں جنات ہمارے پاس آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جنات کیسے آپ کے پاس آتے ہیں کون سے جنات ہیں وہ مسلمان ہیں کافر ہیں عورتوں کے پاس جنات مسلمان جن کے آنے کا کیا کام وہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں جیسے ایک مسلمان مرد ہوتا ہے جیسے انسان ہے وہ ایک اجنبی عورت کے پاس نہیں آسکتا جن بھی اجنبی عورت کے پاس نہیں آسکتا کیونکہ وہ شرع احکام کے مکلف ہیں اس اجنبی عورت کے پاس کون سے جنات آ کر اس کو بتانا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے جن تو نہیں ہو سکتے وہ ہوں گے خراب قسم کے جن اور اس قسم کے جنوں کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنا ایک عورت کا یہ اس کے ایمان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے یا پھر سیکنڈ ہوتا ہے ڈراما کہ وہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہی ہیں ہمارے ایروائی چینل کے اوپر بھی سریعہ بغیرہ کے اندر کس قدر جالی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے اور ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر ڈرامے کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا تو بہرحال خلاص کلام یہ ہے کہ ایسی عورت جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ جنات میرے پاس آتے ہیں ان سے علاج ہرگز نہ کروایا جائے کیونکہ اگر فرض کر لے آتے بھی ہیں تو مسلمان جن نہیں ہوں گے وہ کافر جن ہوں گے اور کافر جن یاد رہت کہ اس کا ٹارگٹ انسان کا ایمان ہے وہ اس کو بے ایمان کر کے دم لے گا اس لیے اس سے اشتراب کریں دور ہوں اور ایسی کوئی بہن سن رہی ہو تو مجھ پہ غصہ نہ کھائیں کہ آپ ان کے کاروبار پر لات مار رہے اس طرح کر کے آپ خود بھی اپنے ایمان خطرے میں ڈال رہی ہیں بلکل اس سے دور رہیں اللہ اللہ کریں اپنے شوہر کی خدمت کریں اور اپنی آخرت بہتر بنائیں جنت میں سب کچھ مل جائے گا یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بیمار ہے لیکن علاج نہیں کرواتا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہر بیماری کے اللہ نے کوئی نہ کوئی مدت مقرر کی ہے وہ ہوئی جائے گی پھر وہ کہتا ہے کہ ایک عورت تھی خاتون میں واقعے بتا دیتا ہوں کہ وہ سرکار کی خدمت میں کوئی مرگی کا مرض پڑھتا تھا دورہ پڑھتا تھا تو انہوں نے عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور کر دے کیونکہ میں اس مرض میں گر جاتی ہوں میرا سطر بھی کھل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے تو اس نے عرص کیا صلی اللہ میں صبر کروں گی اور پھر عرص کیا صلی اللہ کم از کم اتنی دعا فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلا کریں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگے میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سطر کی حفاظت فرما اس کو شاید وہ بنیاد بنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو علاج سے منع نہیں کیا تھا دعا سرکار نے فرمائی کہ میں نہیں کروں گا نہ کروا وہ بہتر ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی پتا چل گیا تھا کہ اس کی بیماری ابھی ختم نہیں ہوگی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ ان کو صبر کرنے کے تلقین کی اور بدلے میں جنت کی بشارت عطا فرمائی جہاں پر ان کے سطر کا معاملہ تھا وہاں فوراں دعا کر دی اب یہ جو بھائی جان بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا اسی پر قیاس کر کے بھائی یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی پتا چلا آپ کو پتا ہے کہ یہ بیماری کتنی مدت کے لئے ہے نہیں ہے بعض اوقات بیماری کی کوئی مدت نہیں ہوتی آپ دیکھیں لوگ بیمار ہوتے ہیں دائمی طور پر ان کی آخ زندگی ختم ہو جاتی ہے بیماری ختم نہیں ہوتی تو علاج کروانا سنت مبارکہ ہے اگر علاج انسان نہ کروائے اور اسی طرح کی باتوں کو بنیاد رکھیں اپنی بیماری کو بڑھاتا رہیں اور تکلیفیں سہتا رہیں یاد رکھیں وہ گناہگار ہوگا اس لئے سنت کے مطابق علاج کروائیں اور یہ کامل بھروسہ رکھیں کہ شفا دینے والی ذات فقط میرے رب کی ہے یہ علاج نہیں اگر آپ نہ بھی کروائیں اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے دے دے گا آپ لاکھ علاج کروائیں شفا نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو یہ ضروری ہے کہ آپ ظاہری اضباب اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں اب میں ان سے ایک question کرتا ہوں یہ میرا question ان تک پہنچا دی جائے گا آپ کا جوان بیٹا بیمار پڑا ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں گے اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ جلدی سے ہسپیٹل پہنچاؤ ورنہ یہ مر جائے گا تو کیا اب بھی آپ یہی فارمولا اس پر اپلائی کریں گے کہ نہیں بیٹا بس صبر کرو دیکھو ہر بیماری کے ایک مدت ہوتی ہے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عورت کو کہا تھا تم مر جاؤ بستر پہ لیکن تمہیں ہسپتال لے کرنی جائیں گے نو اب فوراں کوشش کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں سے یہ شیطان بعدوقت ذہن میں باتیں ڈال دیتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم باطنی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم شرع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں لہذا ہمیں فوراں علاج کروانا چاہیے اس طرح کے اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنی قریبی لوگوں کی زندگی کو تنگ کرنا قطعان غیر مناسب ہے فوراں علاج کروانا چاہیے